اسلام علیکم ٹو آل آف یو کاشی فیڈ کی جانب سے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ 2021 کے حوالے سے تین امپورٹنٹ چیزیں ڈسکاس کرنے جا رہا ہوں جس کے حوالے سے سیڈینٹس کے بہت زیادہ قویسٹن آ رہے تھے سب سے پہلے کہ ایم ڈی کیٹ کیا ہوگی کب تک ایم ڈی کیٹ ایکسپیکٹڈ ہے اس کے بعد آپ نے سلیبس کونسپ پر ریپیر کرنا ہے پلس اس سال آپ کا جو ایم ڈی کیٹ آن لائن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ایک افیشل نوٹفکیشن ایک افیشل سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایم ڈی کیٹ آن لائن ہوگا تو ان تینوں چیزوں کے حوالے سے میں پراپر ڈیٹیل میں تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک کاشیف ریٹ سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اگر یہ چھوٹی سی ایفٹ اچھی لگیا تو تمام سٹیڈنٹ اس ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن ایم ڈی بیس سٹیڈنٹس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی میری ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے لیپ کا پلیٹ فارم جائن کر سکتے ہیں وہاں پر اگر آپ کاشیف ریٹ کا ریفرنس دیں گے تو آپ کو مناسب دسکاؤنٹ بھی کر دیا جائے گا باقی ڈیٹیل ہی ہاں پر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں میں ہی در در کی باتیں کرنے کی بجائے لمبی لوگی سٹوری سنانے کی بجائے تو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں دیکھیں ایم ڈی کائٹ 2021 کے حوالے سے یہ ڈسکشن سب سے پہلے اس ٹاپک سٹارٹ ہوئی جب لاسٹ ڈیر جو ایم ڈی کائٹ کے حوالے سے آپ کیاوٹ آس سلیبس قسطن سے یا کچھ سوڈینٹس کو آپ کہہ لیں کہ وہاں پر کنسان تھے اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا گیا تھا اور گورنر آس کے سامنے بھی لاہور میں اس کے بعد پی ایم سی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک سوڈینٹ کی میٹنگ ارینج کی گئی یہ میٹنگ دیا یہ تقریباً آپ کی 21 دسمبر 2020 کو کنڈکٹ ہی گئی تھی سوڈینٹس کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا دوسری طرح ٹی ایم سی کے جو پریزیڈنٹ ہے وائس پریزیڈنٹ ہے یا جو بھی ان کو افیشل ریپریسنٹیٹیو ہے انہوں نے اس میٹنگ کو لیڈ کیا تھا سوڈینٹس کے پرابلم سنے تھے ڈسکلی وہ تھا تو آپ کے ایم ڈی کیٹ 2020 سے ریلیٹڈ لیکن وہاں پر جائے وائس پریزیڈنٹ ہے ایم ڈی کیٹ 2021 کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی تھی بعد میں کچھ لوگوں نے اس پر ویڈیوز بغیرہ بھی بنایئی اب ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے چیزیں ایکسپلین کی وہاں پر ان کے اگر میں آپ کو سمری بتاوا دیں تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ایم ڈی کیٹ آن لائن لیں گے کمپیٹر بیس ٹیسٹ ہوگا تاکہ یہ کاربن کاپی وغیرہ یا اس طرح کے پرابلم کریئی ڈی آؤٹ سلیبس کے والے سے انہوں نے کہنا تھا کہ چونکہ وہ سٹوڈنٹ بھی آؤٹ آف سلیبس کے پیسٹین لے کر کہتے ہیں ایشو لے کر کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم جی کوئی سلیبس سے ایشو نہیں کریں گے آپ کا ایک اوورال جنرل ٹیسٹ ہوگا آپ کی ایفی سی کی بک سے یہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل سسٹم ہوتا ہے جب سلیبس ہو گ تو یہ پرابلم بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا کہ آؤٹ آف سلیبس قویسٹین وغیرہ آ جاتے ہیں وہ والا پرابلم اس طرح یعنی کاربن کاپی بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا سلیبس کے جو آپ کہتے ہیں کہ قویسٹین بیس رہے تھے وہ پرابلم بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا پلس ان کا کہنا تھا کہ ہم ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کریں سٹوڈنٹ جتنی بار اسے اٹیمٹ کرنا چاہے وہ اٹیمٹ کر سکتے ہیں کمپیٹر بیس قویسٹین ہو گئ گا اور جہاں پر اس کی بیٹر پرپارمس ہوگی اس کی بیس پر ایمیشن وغیرہ کے لیے اپلائے کر سکیں گے یہ تو تمام ڈیٹیل تھی اس میٹنگ کی کہ وہاں پر یہ چیزیں ڈسکاس ہو گئی اب ان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس حوال سے کیا افیشل نوٹیفکیشن آیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے آن لائن ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پی ایم سی کی ا بیٹیل ہے یہاں پر کافی ساری چیزیں ڈسکاس کی گئی یہ لمبے لمبے ایجنڈرز ہیں یہاں پر جو آپ کا ایٹم نوبر ون ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو برینٹ ہے آسما نہیں ان کی جانب سے پی ایم سی کے اگینسٹ کیا گیا تھا ری کاؤنٹنگ کے لیے پیبر کی ری چیکنگ کے لیے کاربن کاؤنٹنگ کے حوالے سے وان ٹوئنٹی مارکس پولیسی کے حوالے سے اس کی بڑی لمبی ڈسکیشن ہے میں آپ اس کا شارٹ سکنکلوشن بتا اور یہاں پر آن لائن ٹیسٹ کے حوال سے کیا کہا گیا اس حوال سے بات کرتے ہیں تو لہورہ ایکوٹ کی جانب سے آرڈر دیا گیتا ہے کہ آپ جو کاربن کاؤنٹنگ کرنے دیں پیپر کی ری کاؤنٹنگ کرنے دیں فیزیکل ری چیکنگ وارہ پی ایم سی نے کہا نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کرتے جنہوں نے اس کی ڈیفرنٹ ریزان لوجیکس وغیرہ دی اور انہوں نے کہا کہ آپ بے شکل لہورہ ایکوٹ کا آرڈر بھی ہے سارا کچھ ہے وہ ڈیٹیل آپ یہاں پ بیٹے ہو چکا ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کہ یہ کیس کس چیز سے ریلیٹڈ تھا یہاں پر یہ پی ایم سی کا ڈسی جانب وہ آپ نے دیکھنا ہے آن لائن ایم دی کیٹ سے ریلیٹڈ اب آپ یہاں پر اگر دیکھیں اس تمام معاملے کا جو انہوں نے سلوشن دیا کہ اس طرح کے پرابلم آ رہے تھے جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو سب کچھ ایکسپلین کیا پر انہوں نے کہا کہ بھائی نیکسٹ دیر آن لائن اگزام سیلٹی ویل بی پلیس نیشن ویل بی پل آن لائن ڈریزالٹ ویل بی جنریٹیڈ بائی کمپیٹر ایمیڈیٹلی آفٹر دا ٹیسٹ سو یہاں پر آپ کی پہلی کیوری کیلئر ہو گئی آپ کو یہ چیز کنفرم کر لینے چاہیے پی ایم سی کی افیشل میٹنگ کی ڈیٹیل ہے اور انہوں نے کیلئر لی کہہ دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پریزیڈنٹ ویس پریزیڈنٹ سب کچھ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا 2021 میں نیکسٹ کا مطلب 2021 ہی ہے اس میں آپ کا ایم ٹیٹ جو ہے وہ آن لائن کنڈکٹ ہوگا اس طرح پہلے آپ کا ریٹن وغیرہ ٹیسٹ ہوتا تھا اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ کا ایم ٹیٹ آن لائن ہوگا کمپیٹر بیسٹ ہوگا یہاں پر بہت ساری کیوریز ہوں گی کہ جی وہ کیسے ہوگا کس طرح ہوگا وہ پی ایم سی کا ہیٹک ہے جب انہوں نے نیشنل ایم ٹیٹ کی بات کی تھی تو اس طرح میں نے بھی کہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے بہت سارے لوگوں نے کہ ہاتھا لیکن انہوں نے آپ کا ایک آپ کیا لے کہ نیشنل ایم ٹیٹ کنڈکٹ کیا اب اس تمام معاملے کا انہوں نے جو ہے وہ یہ کنکلیزن دے دیا ہے کہ آپ کا اس سال ایم ٹیٹ آن لائن ہوگا اب اس حوالے سے فتر میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں بات کروں گا کہ وہ کس طرح آنجمنٹ کریں گے یا بقی جو بھی ڈیٹیل ہمارے پاس آئیں گی اب میں آجاتا ہوں آپ کی پینڈنگ ٹو کیوریز کے حوالے سے کہ آپ کا سلی بس کیا ہوگا سلی بس کے ساتھ دوسرا یہ جائے کہ ایم ٹیٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے دیکھیں سلی بس کے حالے سے آج میں نے ویس پریزیننٹ کو کال کی تھی وات سیپ پہ تو دیفرنٹی بات ہے جب سیٹس والا ایشو آتا تو انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تھا یہاں پر یہ ایڈمنٹ کرنی چاہیے تو میں نے ڈریکٹلی ان کو آپ کیا لیں کہ ان کے نمبر پر کال کی تھوڑی سی ڈسکیشن وغیرہ ہوئی تو وہ جو ان کی پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی بلکل سلی بس نہیں ہوگا اس حوالے سے نہیں ہوگ کیونکہ بچے ہمارے پاس آجاتے ہیں کہتے ہیں آؤٹ آف سلی بس ہے اور ڈیفرنٹ سوبوں کا ڈیفرنٹ سلی بس بغیرہ ہوتا ہے ہم اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سلی بس دے نہیں رہے تو اب اس چیز سے جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کی آؤٹ لائنز جو ہے وہ دے دی جائیں گی آؤٹ لائنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنا پتا ہوگا کہ آپ نے کہاں کہاں سے پریپیر کرنا یہ نہیں ہے کہ فسی کی کمپلیٹ بکس آج ہے اس میں اول ایوائل میٹریک سب کچھ حمل کر دیں نہیں کچھ نہ کچھ آپ کی آؤٹ لائنز ضرور ہوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کال کے بعد میرے ان سے تھوڑی سی میسیج پہ بھی بات چیت ہوئی تھی میں نے دو تین میسیج وغیرہ لکھے تھے کہ میں سلی بس اور ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ کے والے سے پوچھنے جاتا ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ ونس اکڈیمکس بورڈ اپرووڈ سٹرکچر آف ایمڈی کیٹ ویویل انناؤنس تا ڈیٹ ت ہیں کیوں ساڑ؟ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے اکڈیمکس بورڈ اس حوالے سے اپرووال دیتا ہے ہم ایمڈی کیٹ کی ڈیٹ انناؤنس کر دیں گے یہ جو کال پہ ہے اور اب دونوں چیزوں کو میں ریلیٹ کروں تو مطلب یہ ہے کہ اکڈیمکس بورڈ آپ کا جو ہے وہ سلی بس وغیرہ پریپیر کر رہا ہے اس حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے جیسی آپ کہہ لیں کہ اس کا اپرووال ملتا ہے اس کے بعد آپ کے ایمڈی کیٹ کی ڈیٹ بھی انناؤنس کر دی جائے گی سلی بس بھی انناؤنس کر دے جائے گا پہلی بات یہاں پر یہ سمجھیں کہ آپ کا سلی بس اٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ہوگا پچھلے والی وہ سٹیٹمنٹ سے ہٹ چکے ہیں اب سلی بس ہوگا کیا اس حوالے سے خیر میں ایک سیبرٹ ویڈیو میں آپ قصہ ڈسکاس کروں گا اب میں آپ کو یہاں پر یہ ریکمنٹ کروں گا کہ جب تک سلی بس انناؤنس نہیں ہوتا اس ٹائم تک آپ 2020 والا سلی بس پریپیر کریں اگر آپ ساتھ FSE بھی امپروو کر رہے ہیں تو FSE میں آپ ان ٹ اس کی طرف شفٹ ہو جائیں پارٹیکلو لے گر آپ ریپیٹرز ہیں کیونکہ آپ کو پتہ لازٹیئر بہت زیادہ پرابلم ہوئے تھے نامز ٹیسٹ پریپیر کرتا ہے اور نامز دیفنیلی بعد آپ کی فیڈرل کی بکس کو پرورٹی دیتا ہے آپ اپنی بکس بھی پڑھیں آپ چاہے جہاں سے بھی ہیں پی ٹی بیس ہیں سندھ بورڈ ہے جو بھی آپ کا بورڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ فیڈرل کی بکس سے بھی اپنی پریپیریشن کر سکت جائیں کہ آخری کوئیسن آپ کا رہا گیا ایکسپیکٹر ڈیٹ کے حوالے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کی ڈیٹ کیا ہے وہ اپریل میں ہی کے اندر ہوگی لیکن ڈیفنیلی بات ہے اس ٹائم جائے وہ افیسی کے پیپرز کا شیڈول آناؤنس نہیں ہوا تھا اب چونکہ آپ کے پیپر اس سال جو افیسی کے ہیں وہ جون میں کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں جون میں تو الموسٹ آپ کے پیپر چلتے رہیں گے اب اس حوالے سے جہاں تک میرا ایڈیا ہے یا جہاں تک مجھے نالج ہے جو میرا اسٹیمیٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ کا ایمڈی کیٹ اگر ایفیسی کے پیپروں کے فوراں بات کی بھی بات کرو تو ایٹ لیس جولائی میں کنڈکٹ ہوگا یا پھر میکسیمم اگست تک جا سکتا ہے جس طرح آپ کو پتا ہے پی ایم سی کلیم کرتی ہے کہ جی وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو جو ہے وہ ٹسکریج کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بچے جو ہے وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی طرف ج کرتے ہیں یا ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسی طرح وہ پرائیویٹ اکیڈمیز کو جو ایمڈی کیٹ کی پرپریشن کرتی ہیں ان کو ابھی ڈسکریج کرتے ہیں لاسٹ ویئر پہ انہوں نے کافی الگیشن لگایا تھا کہ جی پرائیویٹ اکیڈمیز نے کی پرپیر کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا تو میرے خیال میں ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان کی یہی کوشش ہوگی کہ یہ آپ کا جولائی اگست میں کنڈکٹ ہو جائے آپ نے اپنی پرپریشن جو ہے وہ جولائی اگست آپ کو مائنڈ میں رکھ کے جو ہے وہ کانٹنیو کر رہے ہیں آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ایٹریس جولائی کے اند تک آپ کی پرپریشن ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہونے چاہیے یہ تھے تین آپ کو بہت امپورٹنٹ کوئیس ہیں میں نے کوشش کی کہ ڈیٹیل میں جا کے ان کے آپ کو پراپر آنسر کر دوں اور ہوت کہ آپ کو تینے چیزیں جب وہ کلیر ہو گئی ہوں گی ایک کے حوالے سے تو میں نے افیشل لٹیفکیشن بھی دکھا دیا اب اگر یہ ایفٹ آپ کو اچھی لگیا تو اس و ویڈیو کو لائک کر لیں کاشن فرائٹ کو سبسکرائب کر لیں تھینکیو ویڈیو مچ فر وچنگ